بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ادو سب سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زیرو تری ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کا لیکچر نمبر سکسٹین کور کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کے ایسٹری لرننگ کو سبسکرائب نہیں گیا تو فٹا فٹا سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ برنی بیل کے ایک انکو پر کے لیے کر کے آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیجئے دوسری یہاں پہ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی مائپنگ ریلیشنس ریلیشنشپس تو مائپنگ ریلیشنشپس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر کے اندر بھی کور کیا تھا دوبارہ سے ایک دفعہ کور کر لیتا ہے یہاں پہ اس نے ہمیں دیفرنس بتا رہا ہے کہ there is a difference in between relation and relationship کہتا بتاؤ relation اور ریلیشنشپ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے relation is a structure which is obtained by converting an entity type in ER model into a relation whereas a relationship is in between two relations of relational data model اب اس کا کیا مطلب ہے یہ تو ہو گیا انگلیش کے اندر انہوں نے بتا دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے اس نے کہا جی relation کیا ہوتا ہے دوستو ڈیٹا بیس کے اندر جو ہم table create کرتے ہیں کسی بھی object کے لیے کسی بھی entity کے لیے اس کو ہم relation کہتے ہیں اب relationship کیا ہوتا ہے دو یا دو سی زیادہ table کے درمیان جب آپ تعلق بیان کرتے ہو کہ اس table کا اس table کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو کہتے ہیں relationship امید آپ کو دونوں concepts کی سمجھ رہی ہوگی then next binary relationships binary relationship دوستو وہ ہوتا ہے جس میں آپ دو tables کے درمیان جو ہے یعنی دو entities کے درمیان جو ہے وہ آپ relationship قائم کرتے ہیں مطلب ایک طرف آپ کا ایک table ہے ایک entity ہے دوسری طرف دوسرا table یعنی دوسری entity ہے اب اگر آپ دو tables کے درمیان تعلق بیان کر رہے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں binary relationship یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہتا ہے binary relationship are those which are established between two entity type یعنی اب جب دو entities کے درمیان دو tables کے درمیان تعلق بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں binary relationships next three types of cardinalties for binary relationship binary relationship کے اندر جو ہے وہ تین طرح کی cardinalties ہوتی ہیں جن میں پہلی کونسی ہے یہ one to one دوسری ہے one to many اور تیسری ہے many to many اب اس کو آگے اس نے explain کیا وقت تا one to many cardinalties کیا ہوتی ہے دوسرے one to many cardinalties بسکر یہ ہوتی ہے کہ ایک table کا ایک instance دوسرے table کے multiple instance سے relate تعلق بنا رہا ہے ٹھیک ہے one to many پہلے کیا ہے one one کا مطلب ہے ایک table کا ایک instance instance کیسے کہتے ہیں attribute کو تو one کا مطلب ہے ایک table کا ایک instance اور many کا مطلب ہے دوسرے table کے multiple instance تو ایک table کا ایک instance جب دوسرے table کے multiple instance سے تعلق بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں one to many cardinalties تو یہاں لکھا بھی ہو ہے one instance of a relation کہتا کسی relation کا ایک instance اور entity type is mapped with many instances of second entity type کہ جب ایک entity type کا یعنی ایک relation کا ایک instance کسی دوسرے table یعنی کسی دوسری entity کے many many instances سے جو ہے map ہوتا ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں جناب one two many relationship جیسی یہاں بھی example سے بنایا جیسے دیکھیں ایک طرف آپ کے پاس project table ہے یعنی project entity ہے اور دوسری entity یعنی employee اب دیکھو ایک project multiple employees کو assign کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھیں کون سا relationship بنا ایک project mean one project assign to many employees تو one to many relationship بن گیا اب یہاں پہ اسی ERD diagram کو اس کے اندر relational data model کے اندر جیسے اس نے یہاں بتایا کہ میرا ایک table ہے project جس کے اندر different attributes ہیں project id project duration ہے اور project cost then اس کے بعد employee table ہے جس کے اندر employee id ہے employee name employee salary اور project id ہے اب یہ project id دیکھو یہ common ہے اس table کے اندر بھی مجود ہے اور اس table کے اندر بھی مجود ہے اگر ایک ایسا attribute جو دو یا دو سے زیادر tables میں پائے جائے اس وہ common attribute اب یہاں پہ project table کے اندر یہ جو primary use اور employee table کے اندر یہ جو product idea یہ یہ فارن کی use ہو رہی ہے next many to many relationship many جب ایک table کے multiple instance دوسرے table کے multiple instance سے map ہوتے ہیں تو many to many relationship many to many mean مطلب table multiple instance اور دوسرے table کے multiple instance جب ایک دوسرے کے ساتھ map ہوتے ہیں تو اس کو کہتے many to many relationship جیس یہاں ہم لکھا ہوا کہتا many to many relationship a third table is created for the relationship which is also called and as associative entity type تو میں نے آپ کو many to many کا بتا دیا کہ جب one table many instances of one entity mapped to many instances to another entity کہ جب ایک entity ایک table کے multiple instance دوسرے table کے دوسری entity کے multiple instance کے ساتھ map ہوتے ہیں تو اس کو کہتے many to many relationship اب یہ پہ اس نے ایک اور بات کی ہے جو بہت important ہے many to many relationship کے اندر ایک تیسرا table بھی create ہوتا ہے جو کے relationship لیے بنائی جاتا ہے جس کو which is also called as associative entity type کے لیے اس کو associative entity ایک scholarship assign کیا ہے ایک table کا instance دوسرے table کے ایک instance سے match رہا ہے تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک student کو ایک time میں ایک scholarship ملے گا اور ایک scholarship کو دیا جائے گا تو یہ ہو گیا one to one relationship اب ان دونوں tables کو map کی ہے تو کیا بنائیں student std means student table ہے اس کے اندر ایٹریبیوٹ ہیں ایک student id ہے جو primary name ہے اس کے بعد steple ہے steple means scholarship table ہے اس کے اندر کو یہ scholarship دیا گیا ہے تو اوپر اپنے main type کیا ہوتا ہے ایسا relationship جس میں دو entities involved ہوتی ہیں دو tables involved ہوتی ہیں دوسرا relationship آیا ہے دوسری relationship کی type آئی ہے uninary relationship جس میں صرف only table ہوتا مطلب ایک single table itself اپنے ساتھ relation بنا رہا رہا ہوتا جیس اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ باتیں بلکہ اپنے ساتھ بلکل یہاں پہ سیم یہ چیز ہے اگر آپ کی database کے اندر ایک table اپنے ساتھ relationship قائم کر دے تو اس کو کہتے ہیں uninary relationship تو یہاں ہم لکھا these are the relationship which involve a single entity that only a table in mall is uninary relationship these are also called recursive relationship اس کے لابہ کہتا uninary relationship ہوتا اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے جس ہم recursive relationship بھی کہتے ہیں next کو کہتے ہیں uninary relationship may have recursive relationship may have one to one one to many and many to many cardinal it is one to one one to many and many to many next نیکس اس نے کچھ اگزامپل دی رہی ہے آپ کو جیسے کہتا فرض کرو جی آپ کے بعد سے ایک امپلائی ٹیبل ہے اور وہ امپلائی ٹیبل اپنے ساتھ ہی رلیشنشپ قائم کر رہا ہے کہ کون سا مینج کا جیسے دیکھو نا اب مینجر بھی کیا ہے ایک امپلائی ہے اور عام جو آپ کا مزدورت ہے وہ بھی ایک امپلائی ہے تو مطلب ایک امپلائی دوسرے امپلائی کو مینج کر رہا ہے تو یہاں پر ٹیبل کتنے بنیں گے ایک ہی ٹیبل بنیں گا امپلائی کا چاہے قال امپلائی ہے تو تھی اللہ والے میں سے ایک اگلنے بنائی ہے اور عام میم پلائی ہے تو ایک امپلائی دوسرے الیک لائی کو مینج کر رہا ہے تو یہ قمی بھی کیا ہوا کہ ایک ٹیبل اپنے ساتھ ہی رلیشنشپ بنا رہا ہے مطلب امپلائی جو ہے وہ اپنی ساتھ ہی رلیشنشپ بنا حقا کیوں سا 지� Cast محب Corps کیا ہوں م کا قدر لابق ایک 었 دوسری ise کلاس کے اندر جب دو سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں سٹوڈنٹ کا پاس میں کیا تعلق ہے کہ یہ دونوں کلاس فیلو ہیں تو دیکھو سٹوڈنٹ ہے دونوں سٹوڈنٹ لیکن دونوں ایرسالف ٹیبل ایک ہی ہے سٹوڈنٹ اینٹی ایک ہی ہے سٹوڈنٹ لیکن وہ ایرسالف اپنی ساتھ کیا بنا رہی ہے ریلیشنشپ قائم کاری ہے تو اس کو کہتے ہیں یونری لیلیشنشپ جس میں صرف ایک ہی ٹیبل ہوتا ہے سپر سپر ٹیبل کیسے کاتے ہیں آپ کے پیرنٹ ٹیبل کو مطلب جو آپ کے پیرنٹ ٹیبل ہوتا ہے اس کو سپر ٹیپ کیسے کاتے ہیں ایک اسے ٹیبل جو چائیل ٹیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سب ٹیپ یہ ہم کیا لکھا ہوئے کہتا ہے کامنٹ نیوٹس آر ساڈنٹو سپر ٹیپ and specialized attributes are assigned to concerned subtype جو common attribute ہوتے ہیں مطلب جو آپ کے parent اور child table کے اندر ایسے attribute جو common ہے جو ایک جیسے ہیں کہتا ہے اس کو ہم کس کو assign کرتے ہیں اپنے super type یعنی اپنے parent table کو assign کرتے ہیں اور کہتا ہے ایسے attribute جو کہ common نہیں ہوتے جو specialized ہوتے ہیں کہتا ہے وہ ہم کس کو assign کرتے ہیں اپنے child table کو مطلب اپنی subtype کو تو یہ important بات ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو common attribute ہوتے ہیں وہ parent table یعنی super type کو assign کی جاتے ہیں اور جو specialized attribute ہوتے ہیں وہ آپ کے subtype یعنی child table کو assign کیے جاتے ہیں next data manipulation language دوستو یہ data manipulation language کون سے ہوتے ہیں ایسی language جو آپ کی database کے اندر آپ کی different operations perform کرتے ہیں جیسے insertion operation, deletion, operation and updation of data in database یہاں بھی لکھا ہویا ہے کہتا ہے data manipulation language are used to carry out different operations like insertion, deletion and updation operation of data in database جب آپ کی database کے اندر آپ different operation perform کرنے کے لیے like جیسے insertion operation deletion and updation operation perform کرنے کے لیے آپ جو language use کرتے ہیں database کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں data manipulation language آپ کہتا ہے یہ جو data manipulation language ہوتی ہیں اس کے آگے فرد ہیں کتنی there are two types of languages اس کے لیے دو types ہوتی ہیں data manipulation language کی کتنی types ہوتی ہیں دو types ہوتی ہیں ایک type دوسری کم کہتے ہیں یہ بتانا پڑتا ہے non-procedural language دوسری کم کہتے ہیں دوسری پراپٹی کیا جی کہتا ہے allows expression to be nested کہتا ہے just as in arithmetic کہتا ہے اس کے اندر جو ہمارے expressions ہوتے ہیں arithmetic form کہتا ہے وہ nested ہو سکتے ہیں next this property is called closer اور کہتا ہے relational algebra کی یہ property جس کے اندر ہمارے arithmetic expression nested ہوتے ہیں کہتا ہے اس property there are five basic operations in relational algebra selection projection cartian product union and set difference کہتا ہے ہماری relational algebra کے اندر 5 basic operations perform کیا جاتے ہیں selection projection cartian product union set difference next these perform perform most of the data retrieval operations needed اور کہتا ہے یہ جو ہم نے اوپر جترے بھی basic operation کے نام بولنیاں کہتا ہے یہ تمام جو operations یہ perform اس لئے کیا جاتے ہیں ہم اپنے data کو retrieve کر سکیں data کو جو ہے database سے لے کیا سکیں next it also has join intersection and division operations اس کے علاوہ relational algebra کے اندر کچھ extra operations join intersection and division operations امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ lecture 16 سمجھ آگیا یہاں پہ ہوتا ہے and next lecture number 17 میں ملتے ہیں thank you so much till then guys take care اللہ حافظ